نماز کے متعلق ہیں جیب میں ڈالی جا سکتی ہے تو ان کے مدرسے کے قریب ایک دکاندار تھا وہ ہنپی تھا تو کبھی نماز وہاں بھی پڑھ لیتا ہے اس نے جب یہ پڑھی تو یہ روز ان کی باتیں سنتا تھا کہ ہنپیوں کی نماز کے مسئلے حدیث سے ثابت نہیں اس نے جب بڑھا تو بڑا حیران ہوا کہ ہمارے مسئلے تو حدیث میں آتے ہیں وہ میرے پاس آیا کہنے گا مولی شاہد دو تین نسخے اللہ کے لیے اور دے دیں میرا تو دل بڑا مطمئن ہو گیا ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے میں تو یہ لاکر اور مختصیم کروں گا آپ مجھے دین پیسے لگانے پڑے گے میں لگا دوں گا اب وہ لے گیا تو ان کے مدرسے میں چلا گیا پہلے بھی جاتا رہتا تھا مولی شاہد تقریر فرما رہے تھے کہ محدشین نے اتنی مہنتیں کی ہیں حدیث کے اکٹھا کرنے میں ہزاروں میلوں کا زبر کیا لیکن آج یہ حال ہے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور ہن بھی لوگ حدیث کو مانتے نہیں وہ سنتا رہا جب مولی شاہد نے تقریر ختم کی تو وہ آگے گیا اس نے کہا حضرت میں بھی آپ کی قدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ چالیس حدیثیں ہیں تو آپ ذرا یہ حدیثیں پڑھ کر ان لوگوں کو سنا دیں تاکہ مجھے بھی کچھ حجر مل جائے کہ اللہ کے نبی پاک کی احادیث ہیں اس نے جب یوں کتاب کھولی تو اتفاق سے پہلی حدیث کو نکلی جس میں نماز کے اندر رفعہ دیان کرنے کو شریر گوڑوں کی دموں سے تشبیح دی ہوئی ہے اس نے جب یہ دیکھی کہنے لگا نکل جاؤ لے کر کہ مولی صاحب آپ فرما رہے تھے بڑی شکایت کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں مانتے نہیں سنتے اور آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ کسی دوسرے مدرسے میں رہتے ہیں لے کر مجھے تو آپ پتہ چلا کہ سب سے حدیث بڑے دشمن حدیث کی آپ ہیں میں نے پھر گالی تو نہیں دی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے تو اچھا آپ پھر یوں کریں کہ مجھے اجازت دے میں حدیثیں سنا دوں ان کو وہ کتاب لے کے کھڑا ہو گیا حدیث پڑھنے لگا مولی صاحب اس کے گلے پر اس نے کہا مولی صاحب میں پھر گالیاں تو نہیں دے رہا اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانے لگا مدرسہ اہل حدیثوں کا ہے جو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں آپ کو اگر اللہ عمل کی توفیق نہیں دیتا تو نہ دے بے شک سن تو لے نا نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے نے کہا آخر وجہ کیا اس میں کوئی امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کال ہو وہ آپ نشان لگا دے میں نہیں سناؤں گا اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں سناؤں گا اب وہ مولی صاحب جلدی سے کہنے لگے تمہاری فقہ میں لکھا ہے کہ کتے کو زبا کر لیا جائے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے اس نے کہا جی وہ فقہ میں پتہ نہیں ہم نے تو کبھی اس پر عمل نہیں کیا نہ سنا ہے مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہے اس نے کہا جی اچھا میں دیکھوں گا لیکن اس وقت تو میں یہ سواب آتن کرنے کیلئے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک کی احادیث آپ کو سنا دوں تو وہ جو فقہ کا مسئلہ اگر ایسا کی ہے تو میں نے آج تک عمل نہیں کیا تو فقہ والے جانے حدیث تو سننے اس نے کہا نکل جو یہاں سے وہ بیچارہ میرے پاس آیا نے کہا کہ بہتی زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہے میں نے بہتی زیور کا پہلا حصہ کھول گا اسے دکھائے گا وہاں لکھا تھا کہ جو خالے دباغت دینے سے رنگ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں جن جانوروں کی شریف طور پر زبا کرنے سے بھی ان کی خالے پاک ہو جاتی ہیں لیکن گوشت پاک نہیں ہوتا اس نے تو کہا تھا کہ وہاں حلال بھی لکھا ہے میں نے کہا یہاں تو پاک بھی نہیں دکھا دیکھو یہ تو اردو کی کتاب ہے یہ تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں وہ بہتی زیور لے گیا اس نے کہا مولی شاہب ایک تو آپ حدیثوں کو نہیں مانتے دوسرے سکہ پر جوٹ بولتے ہیں یہ کی صدیت کا مطلب ہے یہ دیکھو بیٹی دیوشت اس میں تو لکھا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے بلکہ فاک بھی نہیں ہوتا اس نے کہا کہ نہیں وہ میں بول گیا تھا وہ شامی میں لکھا ہے اس نے کہا شامی عربی کی کتاب ہے مجھے اردو کی کتاب بتائیں میں تاکہ دیکھوں یہ دیکھو اردو کی کتاب پر آپ نے جوٹ بولا ہے تو عربی پر آپ کیسے ساتھ بولیں اس نے پھر کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اگر آپ یہ مسرہ نہیں مانتے کہ زبا کرنے کے بعد خال پاک آپ کہتے نہیں ہوتی تو آپ مجھے وہ حدیث لکھ دیں کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہو کہ زبا کے بعد ان جانوروں کی خال پاک نہیں ہوتی تو میں آپ کو لکھ دوں گا کہ بھئی یہ مسرہ چونکہ حدیث پاک کے خلاف ہے اس لیے میں نہیں مانتا اب حدیث کوئی تھی نہیں اس کے پاس وہ کہنے لگا یہ تجھے بیجہ کس نے شرارت کرنے کے لیے کہ بات بات پر حدیث کی کہہ رہا ہے نے کہا جی حدیث کا لفظ کوئی شرارت کے لیے ہے نے کہا بلکل اس نے کہا جب حدیث کا لفظ اگر شرارت کے لیے ہے تو پھر اہل حدیث بلکہ بھی تو شرارت کے لیے ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو اس نے کہا جی دیکھو بات یہ ہے نبی پاک کے صحابہ وہ کافر مارا کرتے تھے نبی کی بات سنانے پر آپ بے شک آج مجھے ماریں آج میں حدیثیں سنا کے جاؤں گا اس نے جناب یہ کھول لی فہلی حدیث پڑی انہوں نے جناب پیٹنا چھت کرتے اب وہ کالا کالا رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے اور وہ پیٹ رہے اس نے کہا کوئی بات نہیں پھر کہنے لکے تمہاری فکہ بڑی گندی ہے اس دکاندار نے کہا کہ آخر اردو میں بھی دست سماتے پڑھا ہوں یہ تو میں نے تاریخ میں دیکھا تھا کہ کافر لوگ حضرت کی بات نہیں مانتے تھے چلے جاتے تھے لیکن حدیث سن کر آگے سے حجت بازی کرنا مذاق اڑانا یہ تو سارے کافروں کا شیوہ بھی نہیں تھا قرآن پاک نے البتہ ذکر ایک نیلتا ہے کہ کافر جب جلائر سے آجت آگے تھے تو انہوں نے ایک مستازعین کی کمیٹی بنائی تھی کہ اسلام کے مسائل کا مذاق اڑا پڑا تو اب میں حدیث پڑھتا ہوں آپ دوسرے اسلامی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں حدیث سنتو لیں تو وہ آ کر پھر مجھے کہنے لگا کہ مولی صاحب اب میں تو اتنا پکا ہو گیا ہوں یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث سن بھی نہیں سکتے عمل تو انہوں نے کیا کرنا تو یہ مجھے بتائیں مستی کہاں سے ہیں تاکہ میں اب دوسرے لوگوں میں بھی یہ تقسیم کروں تو میں اب یہ ایسی بات ہے آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں کوئی غیر مقلد آپ کو کہے کہ میں اہل حدیث ہوں حدیث کو مانتا ہوں چھوٹی سی کتاب ہے جیب میں ہو آپ کہیں کہ ذرا سنیں مجھے بھی عجر ملے گا آپ کو بھی سننے کا عجر حلیدہ ملے گا اور عمل کرنے کا عجر حلیدہ ملے گا آپ حدیث پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی پیشانی کو دیکھتے جائیں کہ شکن کتنے پڑھیں حدیث سن کر اہل حدیث نامی نامی آپ کو جتین ہو جائے گا کہ یہ لوگ حدیث کے نام پر محض پراج انہوں نے بنا رکھا ہے یہ حدیث سننے کے لئے بھی تیار نہیں ایک اور واقعہ پیش آیا لاہور میں پچھلے پندرہ دن کی بات ہے میں لاہور آیا تو وہاں ایک کتابوں کی دکان پر میں بیٹھا تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کوئی گیر مکلے تھا داری منڈا وہ آیا کتابوں والا تھا وہ بھی اور کتابوں والوں کا آپس میں کوئی حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ کھڑا خرش کر رہا تھا تو وہ ہنفی دکاندہ کہنے لگا کہ آپ نماز پڑھیں جب بھی ہاتھ اپنے مذہب پر ویسے کڑے ہوں جب بھی اپنے مذہب پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ کہیں باغ تو نہیں جائے گا اس نے جب یہ بات کی تو میری توجہ ہوئی ہوئی میں نے کہا یہ کوئی غیر مکلد ہوگا جس کو یہ بات کہی ہے اس نے کہا جی آپ مبالا کر لیں اللہ خوں گیا ہم مبالا کروération ہم آپ کا تتابع اور چھ乓ئے ہیں